سپرنگ کوٹ نے بدوار کو عظم خان کو 40 گھنٹے کی محلت دی اس کے ساتھ عظم خان کو سجا کی سنوائی کیلئے جلے ایم پی ایم 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 کورٹ جانے کی صلاح دی اب رامپور بدہن سوا کی چناپ کا نوٹیفیکیشن گیارہ کو جاری ہوگا یہ اویک کل یعنی دس نومبر کو ہونا تھا ڈی وائی چندرچون کی کوٹ نے دیا فیصلہ اگر جلے کی ایم پی ایم ایلے کوٹ نے سجا کو استغیط کر دیا تو چناب رک بھی سکتا ہے رامپور سے صفحہ ودھائک رہے آزم خان کی صدہ ستہ جا چکی ہے بڑکاوں بھاسڑ ماملے میں رامپور کی ایک عدالت نے انہیں تین سال جیل کی سجا سنائی ہے اپنی صدہ ستہ جانے کو لے کر آزم خان نے سپرینگ کوٹ مرجی لگائی تھی جس پر کوٹ نے اتر پردیش سرکار اور چناب آئیوک سے جواب مانگا تھا نیائی مورتی ڈیوائی چندرچون اور نیائی مورتی ہیمہ کوہلی کی کھنپیٹ نے یوپی سرکار سے کہا کی آخر آزم خان کو آیوگی ٹھہرانے کی کیا جلدی تھی آپ کو کم سے کم انہیں کچھ محلت دینی چاہیے تھی آزم خان کو ستہائیس اکٹوبر کو بھلکاو بھانشن ماملے میں دو سے ٹھہرائے گیا تھا اس کے بعد رامپور عدالت نے انہیں تین سال جیل کی سجا سنائی تھی اس کے بعد اٹھائیس اکٹوبر کو اتر پردیش بیدان سوہ سچی والے نے آزم خان کو سدن کی سدہ ستہ کے لیے آئیوگی ٹھہرانے کا اعلان کیا تھا اتر پردیش بیدان سوہ کے پرمک سچیب نے کہا تھا کی بیدان سوہ سچی والے نے رامپور صدر شیٹ کو رکھ گھوزت کر دیا ہے تو دوستو اس خبر کو لیکن آپ کی کراہیں کمنٹ کر کے جروع بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ نمسکار موسیقی